ملک بھر میں آج ایدالعظہ آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید ادا کی گئی اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئی جبکہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے ایدالعظہ کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر آزم شہباز شریف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت چیئرمین جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی نے پوری قوم کو مبارک بات پیش کی اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے پوری قوم اخوت، ایسار، محبت اور اخلاص سے سرشار ہو کر ضرورت مندوں کی مدد کرے وزیر آزم شہباز شریف نے اید پیغام میں کہا کہ اید پر ان افراد کبھی خیال رکھنا ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی عظیم قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے فلسطینی اور کشمیری ظلم و ستم اور بربریت کے سامنے آہنی دیوار کی مانند کھڑے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق یہ مقدس دن بھلائی کے لیے قربانی کے جذبے کو اُبھارتا ہے اس مبارک دن پر ہم وطن کی آزادی اور امن کے لیے شہدہ اور غازیوں کے مقروض ہیں اس دن پر شہدہ کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کے مضموم ازائن سے محفوظ رکھے